اور یہ نقبول جان ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اس نے کالم لکھا ہے طالبان کی کابل ٹیک آور کے بعد اس نے کالم لکھا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے ان سرفروشوں کا کہ وہ لاہور ہیں یہ لوگ ہیں آرے ہاں بھی ظاہر ہے مسکان کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے ٹویٹر پہ اور اپنی جو ڈی پی ہے وہ مسکان کی لگائی اب وہ تمام لوگ جنہوں نے مسکان کی تصویر وہ جو ڈی پی لگائی تھی کیا یہ سارے لوگ ان میں حمد اور جبعت ہے کہ یہ جو مرا ہے بندہ حجوم کے آتھ ہو اس کی لاش کی تصویر بھی ذرا ڈی پی لگائے اور کہیں کہ وہ اس مرنے والے ذہنی طبازوں جس کا خراب تھا اور اس کو حجوم نے مار دیا کہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہیں عمران خان بیس بائیس سال سے انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان انہی کے ساتھ کھڑا رہے گا ابھی دو دن پہلے ہم نے بھارت کی مسکان کا اللہ ہو اکبر کا نعرہ لگانے پر ہم نے اس کو اپنا ہیرو مان لیا تھا اب وہی اللہ ہو اکبر کے نعرہ ہے جس کے اوپر آپ تعریف کر رہے تھے اسی وہی والا سلوگن آپ نے لگاتے ہوئے ایک اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا ایک خبر اب یہ تلمبہ سے آگئی ہے کہ ایک آدمی جو ذہنی طور پر مفلوچ تھا بیمار تھا اس کو توہین مذہب توہین قرآن کا الزام لگا کے مجمع کٹھا ہوا اور انصاف ہو گیا اس کے ساتھ اس کو مارا اور اس کے بعد اس کی لاش ہے جو بندی ہوئی اس کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تارک جمیل کا شہر ہے اور جس طرح کی تعلیمات اس نے دی ہیں اس کے بعد اس کے شہر میں یہی ہونا تھا تارک جمیل نہیں ہے دوسرے لوگ ہیں اور یہ مقبول جان ہے وہ لاہور میں ریٹھا ہوا ہے اس نے کالم لکھا ہے طالبان کی کابل ٹیک آور کے بعد اس نے کالم لکھا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے ان سرفروشوں کا کہ وہ لاہور ہیں یہ لوگ ہیں تشدد والے یہ لوگ ہیں ان کے ہمخیال طریقے طالبان پاکستان کے ہمخیال آپ کو مثال کے طور پر انسارہ باسی ہے یہ طالبان طریقے طالبان یعنی یہ وائلنس سامنے کہے گا کہ وائلنس نہیں اور مل جانتے کھل کے کہتا ہے نا کہ ہاں وائلنس ہونا چاہیے انسارہ باسی اس طرح کھل کے کہتا ہے نہیں لیکن اندر سے اس کی ساری ہمدردیاں ہوتا رہی ہیں یہ لوگ ہیں جن کی طرف آپ کو دیکھنا ہے اچھا لیکن یہ تو ایک چھوٹی سی باتیں اب زرہ براؤڈ کر کے زوم آؤ کر کے چیزوں کو دیکھیں ابھی حال میں بھارک میں مسکان کا ایک اپیسوڈ ہوا وہاں پہ اسی کروڑ سے زیادہ ظاہر ہے کہ ہندو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں گئی یونی فارم کا مسئلہ آیا دو سٹوری دو سائیڈز ہیں اس واقعے کی دو سائیڈز ہیں یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے کا پاپولر ہے ایک اور سائیڈ بھی ہے لیکن وہ سائیڈ پہ جاتے ہیں میں بیلنس فیسو رکھتا ہوں کہ مسکان کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد جو آوازیں اٹھیں وہ خود بھارت کے اندر سے اٹھیں بھارت کے نیوز چینلز نے اس کو انٹرویو کیا وہاں پہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی ڈی پی جو ہے اپنی لگائی اور ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے مسکان کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے ٹویٹر پہ اور اپنی جو ڈی پی ہے وہ مسکان کی لگائی اب وہ تمام لوگ جنہوں نے مسکان کی تصویر وہ جو ڈی پی لگائی تھی کیا یہ سارے لوگ ان میں ہمت اور جورت ہے کہ یہ جو مرا ہے بندہ حجوم کے آتھ ہو اس کی لاش کی تصویر بھی ذرا ڈی پی لگائے اور کہیں کہ وہ اس مرنے والے ذہنی تبازن جس کا خراب تھا اور اس کو حجوم نے مار دیا کہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہیں کسی میں جورت ہے کسی میں جورت ہے جو کہے کہ یہ حجوم نے جس ذہنی جو بیمار آدمی تھا جس کو الزام لگنے پر مار دیا جس کی نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہ کوئی عدالت لگی اس کو حجوم نے مار دیا اس مرے ہوئے انسان کی لاش کی ڈی پی لگا کر کسی میں ہمت ہے کہ وہ لگا کر پاکستان میں گھومے اور کہے کہ وہ اس مقتول کے قتل ہونے والے کے ساتھ کھڑا ہے کوئی نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے گا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کیوں نہیں کرے گا کیونکہ تمہیں ڈر لگتا ہے کس سے ڈر لگتا ہے اپنے ڈرائیور سے ڈرتے ہو اپنے باورچی سے ڈرتے ہو اپنے سیکورٹی گارڈ سے ڈرتے ہو اپنے محلے کی مسجد کے امام سے ڈرتے ہو تمہارے اس مولوی سے ڈرتے ہو یعنی جو گھوم پہ رہا ہے تم گاڑیوں میں بیٹھنے والے یہ جو بڑی بڑی لینڈ کروزوں پہ پھرنے والے مولوی ہیں تم ان سے نہیں ڈرتے گا اس کے پاس کھونے کے لیے بڑا کچھ آئے تم مولوی سے ڈرتے ہو جو ننگے پہر پھر رہا ہے اس لیے تم اس کی جو ڈی پی ہے اس مرنے والے کی وہ تمہیں جررت نہیں ہے کسی میں اس کی ڈی پی لگا سکے اور اسی طرح سے اس مرنے والے کی حق میں عباز اٹھائے جس طرح تم مسکان کے لیے جڑت رہے تھے تمہیں حمد نہیں ہے آنکھیں کھول کر دیکھو تحیقے طالبان پاکستان حملہ آبر ہے وہ ہمارے فوجیوں کو مر رہی ہے حملے کر رہی ہے کل ان کا ایک الان آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ سے اپیل کر رہے ہیں اور وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا دنیا کے کسی اور ملک سے لینا دینا نہیں ہے ہم کہیں اور ہمارے عزائم نہیں ہیں ہمارا حدف صرف اور صرف پاکستان ہے یہ تحریک طالبان پاکستان نے اوفیشل ان کا اکاؤنٹ یعنی ان کا سرکولیٹ ہو رہا یعنی ہر کسی تک ان کا پیغام پہنچ رہا ہے اگر پیغام نہیں پہنچ رہا تو وہ ہمارا پیغام نہیں پہنچ رہا کہ ہماری یہ سٹریٹیجی آخر ہے کیا ہم کس طرف ہم نے جانا ہے ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو ویلکم کرنا ہے اور لا کے ان کو لا کے بٹھانا ہے یا ہم نے ان سے لڑنا ہے لڑنا بھی ہے یا نہیں لڑنا وہ تو لڑنا ہیں ہم نے جواب دینا یا نہیں دینا یہ تیعی نہیں ہونا سرے سے یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے سرے سے عمران خان ان کا راستہ آسان کر رہا ہے عمران خان ان کو بتا رہا ہے عمران خان بیس بائیس سال سے انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان انہی کے ساتھ کھڑا رہے گا وہ تصوی پھیرتا وہ یہی کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہو اسلام 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 اور خود بھاگ جائے گا تم کہا بھاگو گے افغانستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے آکھیں کھولو تمہارے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں وہ کھولو آنکھیں یہ واقعات سری لنکا کو بندے کو زندہ جلا دیا اس کو وہاں مار دیا اس کو وہاں مار دیا اس کو وہاں مار دیا افغانستان بن رہے ہو اسرائیل کے مظالم پہ رونے والے ہو بھارتی مظالم پہ رونے والے ہو سیاسی فائدوں کو دیکھنے والے ہو ووٹ بینک بچانے والے ہو درنے والے بزدلو تم نہیں بچوگے یہ لوگ آگئے ہیں ان کے حمایتوں کو دھوندو میڈیا میں کون کون ہے جو ان کی حمایت کر رہا ہے ایک اور مشال خان ایک اور سیالکورٹ کا واقعہ ایک اور پریانتھا کمار ایسا ہی افسوسناک اور انتہائی عذیتناک جتنا بھی اس کی مظمت کی جائے کم ہے کہ ایسا ہی واقعہ ایک اور ہو گیا ہے ڈسٹرک خانے وال کے شہر میاں چننو میں ایک ٹاؤن ہے تلمبہ جس کا نام لیا جارہے ایک قصبہ ایک گروہ نے اور چند لوگوں نے ایک حجوم نے جمع ہو کر ایک آدمی کو اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کر کہ اس نے مقدس کتاب کے اوراک جلائیں ہیں اس کو مار مار کے مار دیا میاں چننو کے اس علاقے میں ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں ایک آدمی داخل ہوا کہا یہ جا رہا ہے جو ریپورٹ کیا جا رہا ہے وہ آدمی وہاں پر داخل ہوا اور لوگوں کا اس حجوم کا جنہوں نے اس کو مارا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اندر سے دھوان اٹھنا شروع ہو گیا اور انہوں نے جا کر دیکھا تو اس نے اوراک کو آگ لگائی ہوئی تھی اور وہ اوراک کوئی مقدس اوراک تھے جس کی بنا پر انہوں نے اس کو پکڑا باہر لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو کہا کہ یہ تو بالکل زندہ رہنے کے لائک نہیں ہے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے سر تن سے جدا کے نعرے لگاتے ہوئے اور اسلام کا اور مذہب کا اپنا علم بلند کرتے ہوئے انہوں نے اس کو تشدد کر کر کے اتنا زیادہ مارا اتنے برے طریقے سے کہ اس کو مار دیا جان سے مار دیا اس کے بعد اس کی لاش درخ سے لٹکا دی یہ ہے اس واقعے کی تفصیلات جو ہوا ہے رات بھر میں اس کی کچھ مزید تفصیلات بھی آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھے دیتی ہوں لیکن ابھی دو دن پہلے ہم نے بھارت کی مسکان کا اللہ اکبر کا نعرہ لگانے پر ہم نے اس کو اپنا ہیرو مان لیا تھا یہ تو ہیرو ہے کیسی زبردست بہادری کے ساتھ اس نے جیشیری رام کے ساتھ سامنے ہندووں کے ایک شدد پسند آدمیوں کے سامنے شدد پسند گروہ کے سامنے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ایوارڈ دینا چاہیے یہ تو مسلم امہ کی ہیروین بن گئی ہے کیا کمال بہادری کا اس نے کام کیا ہے اب وہی اللہ اکبر کے نعرہ ہے جس کے اوپر آپ تعریف کر رہے تھے اسی وہی والا سلوگن آپ نے لگاتے ہوئے ایک اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا انبلیویبل بات ہے یہ اس قتل کا ذمہ دار کون ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار سٹیٹ اور گورمنٹ ہے حکومت اور ریاست اس واقعے کی ذمہ دار ہے بلکل میں سمجھتی ہوں کہ براہ راست میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس واقعے کو اس آدمی کے قتل کی اس آدمی کو ان لوگوں نے نہیں مارا اس آدمی کو اس حجوم نے نہیں مارا اس آدمی کو اس حکومت اور ریاست نے مارا ہے اسی طریقے سے ظالمانہ طریقے سے دستین ٹروڈو صاحب اٹھتے ہیں اور وہ اپنے ملک اسلامفوبیا کی بات کرتے ہیں اپنی مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں اور ہماری طرف سے فوری طور پر آواز اٹھتی ہے وزیراعظم کی اور وہ بھی ان کی مائنورٹیز کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ اپنی مائنورٹیز کی کب بات کریں گے آپ جو دو پادریوں کا قتل ہوا ہے آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے تو کون اس کی رسپونسیبیلیٹی ہم کس کو دیں گے اس کی ذمہ داری مجھے بتا دیں یا تو ہم ہیں ہم لے لیتے ہیں اس کی ذمہ داری کیونکہ ہم جو ہیں وہ اپنی حکومت کو آج تک یہ اس بات پر قائل کریں نہیں سکے ہم لائی نہیں سکے کہ خدا کا واسطہ پلیز آپ اس کو روکیے یہ کس قسم کا رجحان اس ملک میں جو ہے اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم ہیں ہم سب ہیں ہم سب ملک